اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے جسم کے آزا زبان کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہی اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑی رہی تو ہم سب ٹیڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر رہے آمین کتنے ایسے جاہل ہی جن کی آجزی و انکساری نے ان کی جہالت کو چھپا لیا اور کتنے ایسے ہی جو اپنے علموں میں ممتاز ہی لیکن تکبر نے ان کے مخام کو تباہ و برباد کر دیا یاد رکھو تکبر کرنے والا شخص اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان پر جتنی اوپر جائے لوگوں کو اتنا ہی چھوٹا نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کھانا کھایا پھر کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطا کیا بغیر میری کسی قوت و طاقت کے تو اس کے اگلے پچھلے سارے سقیرہ ہونا ماف کر دیے جاتے ہیں اور یہ دعا ہے جب بھی مصیبت و پریشانی آئے تو اس وقت سبر کرنا چاہیے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بہتر بدلہ مانگنا چاہیے اور اس کی دعا یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عُجُرْنِ فِي مصیبتِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا بے شک ہم اللہ کے ہی اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اللہ مجھے میری مصیبت پر عجر دے اور مجھے اس کا اس سے بہتر بدلہ عطا فرما جو شخص قرآن مجید کی تعلیمات پر مضبوطی سے جمع رہے گا وہ ہر دور میں گمراہیوں سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری ہدایت کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں نہ مراد ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن مجید کا ایک سرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ ہوگے نہ ہلاف ہوگے اس لیے گمراہیوں سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کو تھامے رہنا چاہیے